اسلام علیکم to everyone and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا موسم بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ہے کیونکہ آج صبح 6 بجے کے قریب بہت زیادہ جو بارش آنا شروع ہو گئی تھی اچھا ویسے تو رات سے ہی نا موسم کافی خراب تھا یعنی کہ تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ رات میں ہی بارش ہو جائے گی لیکن ساری رات موسم خراب رہا ہے صبح جا کرنا 6 بجے کے قریب بارش شروع ہوئی ہے اور پھر بارش اتنی کھل کے ہوئی ہے تو اس کے بعد بارش رک گئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ بچوں کو چھٹی کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو سکول بھیج جاتی ہوں کیونکہ بچوں نے جانا تو رکشے میں ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے اگر تو پیدل جانا ہونا پھر ہی ہوتا ہے کہ جگہ جگہ بس پانی کھڑا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے بچوں کو اٹھایا تیار کیا اپنی نارمل روٹین پر میں نے اپنا کام شام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا بچوں کو اور ہزبن کو بھیجنے کے بعد اچھا جب میں صبح کے ٹائم اپنے گھر کی کلیننگ سٹارٹ کرتی ہونا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب تک آپ اپنا بیٹ نہیں نہ سیٹ کر لیتے تو آپ کے گھر کی کلیننگ ادھوری بھی رہتی ہے اور کمپلیٹ نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک آپ کے گھر میں جتنے بھی بیٹ بستر کی چادریں ہیں آپ ان کو ان کی جگہ پر فٹ اور سٹ نہیں کر دیتے اس وجہ سے میں سب سے پہلے جب بھی کلیننگ شروع کرتی ہونا تو سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ بیٹ کو سارا سٹ کر دوں اس کی چادر کو اچھی طرح سے جھاڑ کر جتنی بھی اس پر ڈسٹ ہوتی ہے اس کو ریموو کر کے اور یہ سب کام میں اپنی ہیلپر کے آنے سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ ایک تو اس نے کبھی کیا بھی نہیں ہے یعنی کہ اوپر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں جتنا بھی کھلارا شلارا اٹھانا ہوتا ہے وہ سب میں نے خود ہی کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی ہیلپر جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں کر سکتی جتنا اچھا آپ خود اپنے گھر کی چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کو ایک تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کونسی چیز کہاں پر رکھنی ہے تو اس وجہ سے یہ ذمہ داری میں نے اس کو بالکل نہیں دی یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں اوپر کے سارے میں خود ہی کرتی ہوں اچھا بارش جو ہے نا اس کا سین کچھ اس طرح سے ہے کہ ہو رہی ہے رک رہی ہے ہو رہی ہے رک رہی ہے اور تقریباً ابھی دس بجے کا ٹائم ہو گیا ہے بارش پندرہ منٹ کے لیے ہو رہی ہے پھر رک جاتی ہے پھر ہوتی ہے تو ابھی میں نے سوچا کہ تیرس پر سارے وائپر لگا دیتی ہوں کیونکہ پانی کافی زیادہ کھڑا تھا تو میں نے کہا چلو وائپر لگا دیتی ہوں اس طرح سے میرا تیرس بھی جو ہے نا ساف ہو جائے گا لیکن دیکھیں مٹی اس قدر ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو پھر بھی واش کرنے کی نا ضرورت پڑے گی تو خیار بس ابھی میں جب آئیں گے انٹی تو میں ان کو کہوں گی کہ تیرس بھی میرا ساتھ میں واش کر دیں اور موسم اتنا خوبصورت ہو گیا تھا آج اور سردی بھی فیل ہو رہی تھی بہت پیارا موسم لگ رہا تھا اور مجھے ایسے موسم میں ویڈیو بنانا بہت اچھا لگتا ہے اور یعنی کہ ویڈیو میں آتی ویڈیو بنتی بھی بہت پیاری ہے کافی زیادہ بارش ہونے کے بعد پھر بارش رک گئی تھی ہلکیل کی دھوپ نکلی ہے تو پھر میں نے فوراں سے واشنگ مشین لگا لی کپڑے وغیرہ واش کر کے ابھی میں فری ہو کر آئی ہوں اور آج صبح میں نے ناشتے میں چائے بھی نہیں پی تھی تو مجھے چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو کپڑے دھو کر نائی کی مرتبہ پھر چائے بنا کر پیتی ہوں اچھا ابھی انٹی نے نا اپنی بیٹی کو بھیجا ہے یہ سکول پڑتی ہے تو ساتھ میں نا سکول کے بعد نا میرے پاس اکثروقات نا آ جاتی ہے کوئی کام شام ہوتا ہے نا ایکسٹرا تو میں پھر اس سے کروا لیتی ہوتی ہوں تو ابھی یہ آئی تھی تو میں نے کہا کہ تم نا مجھے سٹوف ساف کر کے دو اچھی طرح سے تو کہتی بھا جی میں آپ کو آج اچھی طرح سے چمکا کر دکھاؤں گی سٹوف تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ساف کر دو تم اور اس کو میں نا رات کو بھی لازمی ساف کر کے سوتی ہوں یعنی کہ رات کے برطن جب دھو رہی ہوتی ہوں تو پھر اس کو بھی اچھی طرح سے ساف کرتی ہوں صبح ناشتے کے بعد پھر اس کو ساف کرنا پڑتا ہے بتا نہیں کیوں یہ اتنا گندہ ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گلاس ویر سٹوف ہوتے ہیں یہ بہت جلدی گندے ہوتے ہیں اور جب ان کو ساف کرتے ہیں تو پھر یہ چمکتے بھی بہت زیادہ ہیں تو برحال اس نے بڑا اچھا سا سٹوف مجھے ساف کر کے دیا تھا نیٹ کر دیا تھا اور میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کس طرح سے صفائی کر لیتی ہیں اتنے اچھے سلیکے طریقے کے ساتھ ہر چیز کو نیٹ اینڈ کلین کرتی ہیں اور ان کی جو مائے ہوتی ہیں ان کو بچپن سے ہی یہ سب کام کرنا نہ سکھا دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی حد تک نہ یہ سب کام آ جاتے ہیں اور ان کو عادت ہو جاتی ہے یہ ابھی چھوٹی سی ہے گیارہ بارہ سال کی بچی ہے اور دیکھیں کتنی صفائی سے یہ کام کر لیتی ہے میں سے پوچھتی ہوں کہ تمہیں کام کس نے سکھایا ہے تو کہتی باجی مجھے خود ہی آتا ہے میں نے خود سے ہی سیکھا ہے تو یہ بچے بچارے جو ہے نا بس اپنے حالات سے مجبور اس طرح سے ہر کام جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم سیکھتے رہتے ہیں برحال صفائی وغیرہ کرنے کے بعد آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں سبجیوں کا پلاو بنا ہوں تو میں نے سبجیاں وغیرہ ساری میرے پاس پڑی ہوئی تھی مطر بھی تھے آلو بھی تھے گاجر شملہ میرچ تو پھر میں نے سبجیوں کی کٹنگ کر کے تو پھر یہاں پر پلاو بنا لیا تھا جو کہ بہت مزے کا بنا تھا اور موسم بھی آج بہت پیارا تھا تو میں نے کہا چلو آج اتنے اچھے موسم میں پھر پلاو ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ پکوڑے شکوڑے کھانے کا دل نہیں تھا ایسی چیزیں بنانے کا کچھ بھی اور تو پھر میں نے سوچا کہ چلو دپہر کے کھانے میں آج پلاو بن جاتا ہے برحال یہاں پر تھوڑا سا نمک چیک کر رہی تھی نمک مجھے کم لگا میں نے تھوڑا سا پھر نمک ڈال دیا اور اس کے بعد میں اس کو بھی ڈھک کر رکھ دوں گی ابھی میں ٹیرس پر آئی ہوں کپڑے وغیرہ جو میں نے واش کیے تھے ان کو تارنے کے لیے تین چار گھنٹے بعد کپڑے جو ہیں بڑے اچھے سے ڈرائے ہو گئے تھے دھوپ بیسے نکلی ہوئی تھی اور ویسے آپ دیکھیں کہ آسمان پر بادل ابھی بھی بنے ہوئے ہیں اور اتنا پیارا سین مجھے لگا ہے ویڈیو میں جو آسمان پر بادل بنے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے نا ساتھ میں تو کبھی موسم خراب ہو رہا تھا کبھی دھوپ نہیں کری تھی کپڑے میرے شکر ہے ڈرائے ہو گئے تھے تو بس یہاں پر میں کپڑے وغیرہ تو آ رہی ہوں اور گرمیوں میں زیادہ دھوپ لگوانی بھی نہیں چاہیے کپڑوں کو خاص اور یہ جو ہم لیڈیز کے کپڑے ہوتے ہیں نا لون سٹف کے ان کو زیادہ دیر تک دھوپ میں رکھنا بھی نہیں چاہیے میکسیمم دو سے تین گھنٹے ہی ان کو دھوپ میں رکھنا چاہیے ورنہ ان کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے اور لون بھی جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے جلدی اس وجہ سے گرمیوں میں اس چیز سے نا احتیاط ضروری ہے کہ کپڑے جیسے ہی آپ سوکنے کے لیے ڈالتے ہیں نا تو دو سے تین گھنٹے بعد فوراں ان کو اتار لیں تو یہاں پر جید دوپہر کا کھانا میں نے بنا لیا ہے یعنی کہ ویجیٹیبل پلاو بن کر تیار ہو گیا ہے اور آپ بتائیے گا آج آپ نے اپنے گھر میں کیا کھانے میں بنایا ہے میری وہ پیاری پیاری بہنیں جو مجھے ڈیلی کومنٹ کرتی ہیں لازمی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اچھے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا اور اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فالو کر لیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ